بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز قصان بھائیو آج ہم کپاس کی ٹپل جین ورائیٹی بی ایس انچاس کے بارے میں بات کریں گے یہ منفرد خصوصیات کی حمل ورائیٹی ہے یہ پنک فری ہے اس کے اوپر ہم گلائفو سیٹ اور راؤنڈ اپ وغیرہ کا سپری بھی کر سکتے ہیں بی ایس انچاس ایک قد داور اور لمبی لڑی دار اور جھاڑی دار عودے والی ورائیٹی ہے یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والی لانگ ٹرم ورائیٹی ہے یہ ارلی کاشت کے لیے بہت ہی بہتر ورائیٹی ہے اس کو اگیتی کاشت کرنا چاہیے خودکار صلاحیتوں کی مالک ہے تقریباً ستر مان پلس رکھنے پیداوار دینے والی یہ ایک لا جواب قسم ہے اس کی جو مارکیٹ میں کمپنیاں بھی دے رہی ہیں تقریباً سیڈ کی جنمنیشن ستر فیصد سے بھی پلس ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کی جو کارٹن سیزن دوہزار اکیس کی ورائیٹی کے اندر ہیٹ ٹارنس کافی حد تک درست ہے مگر یہ لیڈ کاشت فصل کا فیلڈ کا ڈیٹا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ تصویروں میں یا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں باوجہ لیڈ کاشت اور ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ورائیٹی نے جو اس کی موسم کی شدت ہے اس کے باوجود بھی الحمدللہ پھل اچھا دے رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ کمی نظر نہیں آ رہی ویڈیو میں آپ سوکھے ہوئے پھل کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے جھاڑا نہیں ہے تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے تاکہ زمیندار بھائی کسان بھائی اچھے طریقے سے اس کو جان سکیں حقیقی معلومات زمینداروں تک پہنچ سکیں جو ریٹی کاشت کے لیے ارلی کاشت کے لیے بہترین قسم ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ بی ایس انچاس کا بیج خریدیں تو کسی مستند ادارے مستند کمپنی اور کسی اتبار والے دکاندار سے لیں تو انشاءاللہ آپ کو کپاس سے اچھے پیداوار ملنے والی ہے اچھی بچت آنے والی ہے کیونکہ یہ سال کپاس کا سال ہے اور آنے والے جتنے بھی سال ہیں یہ ٹپل جین جو ورائٹی ہیں ان کے سال ہیں کوشش کریں اچھے سے اچھا بیج خریدیں ہمارا زمیندار جو ہے وہ ہزار دو ہزار کے پیچھے ہلکی ورائٹی لگا لیتا ہے جس کے اوپر بیماریوں کا شدید حملہ ہو جاتا ہے اور زمیندار جو ہے وہ پیداوار نہیں لے سکتا سات آٹھ جہ دسمان پر اس کی بریک لگ جاتی ہے تو یہ جو ورائٹی ہیں ہوتی ہیں ٹپل جین یہ گلابی سنڈی کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں پنک فری ہوتی ہیں گلافو سیٹ کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں گلافو سیٹ فری ہوتی ہیں کم پانی مناسب کاد اور بڑے کاد اور سفید مکی کے خلاف بھی یہ کافی حد تک قوت مدافعت رکھنے والی ورائٹی ہیں بھر پور فروٹنگ دیتی ہیں تنہ بھی ان کا کافی مضبوط ہوتا ہے اور فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے تو دوسرا جو اہم بات ہے تھریپس کا حملہ بھی ان پر کافی حد تک کم ہوتا ہے تو جو بی ایس انچاس ہے اس کا پتہ بھی چھوٹا ہے سفید مکی کا کنٹرول کرنا بھی اس پر بہت ہی آسان ہے دلکش اوپننگ ہوتی ہے اس کی بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے تو امید ہے کسان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر بی ایس انچاس پر کافی ساری توجہ دیں گے اور اس ویڈیو کو کاشت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پیداوار ساٹھ سے ستر منفی ایک کڑھ آنے والی ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں